اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اگر میرے آئی ڈی سے بن کے آپ کو کوئی ایس ایم ایس کرتا ہے آپ کو کوئی کال کرتا ہے کہ مجھے پیسے بھی ضرورتا ہے یہ فلان فلان اس طرح کا کوئی فراد لگانا چاہتا ہے تو آپ میرے نمبر پر کال کرنی ہے مجھے اس کا محض ذمہ دار نہیں ہوں گا اگر آپ اس کو پیسے بھیجتے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا اور یہ میں انشاءاللہ اس کو پن کر دوں گا تاکہ میرے ٹاپ پر رہے ویڈیو تاکہ میرے جتنے بھی عزیزو کارب ہیں میرے دوست ہیں میرے فیملی ممبر ہیں جتنے بھی ہیں سب میری ویڈیو دیکھ سکیں تو اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ کسی کا فیدہ ہو سکے اسلام علیکم جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں وہی راجپوروان میرے چینل کا نم ہے امید کرتا ہوں کہ سب ہیرو آفی ایسے ہوں گے آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ آج کل جو ہو رہا ہے نا فیس بک پر بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے فراڈ ایسا ہے ان کا طریقہ کر ایسا ہے فراڈ کرنے کا پہلے کسی کے جو ہے نا جاتے ہیں فرینڈ لسٹ میں جاتے ہیں فرینڈ لسٹ میں دیکھ کے اس کے جو قریب بھی ہوتے ہیں نا جن کے کمنٹ وغیرہ وغیرہ آتے ہیں لائک وغیرہ جو کرتے ہیں کسی کی پوسٹ کو پھر ان کو وہ ریکویسٹیں بیج کے ان کی آئی ڈی سیم آئی ڈی بنا لیتے ہیں اور اسی آئی ڈی سے کسی ایک کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا اس سے ادھار کی یعنی کہ نا ادھار کی صورت میں پیسے مانگ دیا ہیں جیسے کہ ریسینڈلی میرے ساتھ ہوا ہے کہ میری میرے سیم میرا کاؤنٹ بنا ہوا تھا جیسے میری پروفائل لگی ہوئی ہے سب سیم بنا کے نا میری پروفائل بنا کے اس نے میرے ایک دوست کو ایس ایم ایس کیا پہلے ایس ایم ایس کیا ہے کہ میرا یار میرا بائیک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں اس وقت ہسپیٹل ہوں تو مجھے ایمرجنسی پچاس ہزار رپے کی طورت بن گئی ہے تو وہ اس دوست کے پاس میرا جو سیل نمبر تھا اتفاق سے یعنی کہ میری جو تیرنا کہتا ہے گڑھ لگ جو ہے اس کے پاس میرا موبائل نمبر تھا اس نے میرا جو ہی میسیج دیکھا ہے تو اس نے مجھے میرے نمبر پر مجھے کال کی ہے کال کر کے مجھ سے پوچھتا کہ یار کس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہیروفیت ہے یہ میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو تم کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو اس نے پھر مجھے نہ کہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کو بتا دوں پھر میں نے آیا پھر دیکھا کہ سیم میری آئیڈی میری پروفائل لگی ہوئی ہے اس سے اس کو میسیج بھی گئے ہوئے ہیں کہ یار اس طرح پچاس ہزار کی ضرورت ہے اگر پچاس نہیں کر سکتے آپ چالیس کر دو چالیس سے چالیس سے یہاں تک دس ہزار پر تک آ گیا تھا کہ یار دس ہزار ہی کر دو اس طرح میں بہت مجھے بور ہوں یہ ہو تو میری سب جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں جن لوگوں نے انسٹرہ بنائی ہے جن لوگوں نے فیس بک بنائی ہے ورس اپ وغیرہ کچھ بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کا حیار رکھیں اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اگر میرے آئی ڈی سے بن کے آپ کو کوئی ایس ایم ایس کرتا ہے آپ کو کوئی کال کرتا ہے کہ مجھے پیسے بھی ضرورت ہے یہ فلان فلان اس طرح کا کوئی فراد لگانا چاہتا ہے تو آپ میرے نمبر پر کال کرنی ہے مجھے اس کا محض ذمہ دار نہیں ہوں گا اگر آپ اس کو پیسے بھیجیتے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا اس لئے میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہی ہے کہ اس طرح فراد ہو رہا ہے بہت زیادہ تو اگر جو تصدیق نہیں کرے گا جس کنفرمیشن نہیں کرے گا اور وہ پیسے ایسے اس کو بھیج دے گا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوگا اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی تو اتنی سی بات تھی تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں اور یہ میں انشاءاللہ اس کو پن کر دوں گا تاکہ میرے ٹاپ پر رہے ویڈیو تاکہ میرے جتنے بھی عزیزو کارب ہیں میرے دوست ہیں میرے فیملی ممبر ہیں جتنے بھی ہیں سب میری ویڈیو دیکھ سکیں تو اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ کسی کا فیدہ ہو سکے تو آپ بھی اس طرح کوئی ویڈیو بنا کے یا کوئی اپنا سٹیٹس بنا کے لگا دیں کہ اگر کوئی آپ کے سیم آئیڈی سے کسی کو کرتا ہے کال کرتا ہے یا سمس کرتا ہے پیسے ڈمان کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فراد ہے یہ بات ہی جو میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر نئی جگہ پہ تو اللہ حافظ